بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عابد عزیز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ الانساری کرنسی ایکچینج میں کس طرح سے اپنے ڈیبٹ کارڈ کو لنک کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر الانساری کرنسی ایکچینج اپلیکیشن میں ڈیبٹ کارڈ لنک کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو سائن ان کر لینا ہے جو بھی پیٹرن ہے اس پیٹرن کے ذریعے سے میں نے بھی سائن ان کر لیا ہے فنگر سکننگ سے اب آپ نے مینیو میں جانا ہے ٹاپ پر رائٹ سائٹ میں جو تین لائن لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے مائی پروفائل کے اوپر پھر آپ نے اس جگہ پر آ جانا ہے اور اس کے بعد جب نیکس پیج اوپن ہوگا تو یہاں آپ نے مائی یو اے ای بینک اکاؤنٹس میں جانا ہے تو اس جگہ پر آپ کو دو آپشنز مل جائیں گی ایک بینک ٹرانسپر اور بینک ٹرانسپر کی ویڈیو میں نے وہاں ریڈی بنا دی ہے آپ کو اس کا لنک کا آئی بٹن میں شوہ رہا ہوگا آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں آج ہم جہاں پر لنک کریں گے ڈیبٹ کارڈ کو ڈیبٹ کارڈ کو لنک کرنے کے لیے آپ نے مینیج کے اوپر کلک کرنا ہے مینیج کے اوپر کلک کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے جہاں ایڈ نیو پر آپ کے سامنے جب یہ پیج اوپن ہوگا تو یہاں بینک نیم لکھا ہوا ہے یہاں آپ نے اپنے بینک کا نام لکھنا ہے تو آپ کے سامنے یہ پورے بینک جو ہیں یو اے ای کے ان کی لیسٹ اوپن ہو جائے گی میرا بینک جہاں پر ابودابی کمرشل بینک ہے تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کی ٹائپ آپ سے پوچھی جائے گی تو جہاں پر آپ کو کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر انٹر گیا ہوا ہے نیم ایز ان بینک اکاؤنٹ تو آپ کا جو بینک اکاؤنٹ میں نام ہے وہ پورا نام آپ نے جہاں پر لکھنا ہے میں نے اپنا پورا نام کر دیا ہے اور جہاں پر اب آپ نے لکھنا ہے اپنا آئی بی این نمبر میں نے اپنا کاؤنٹ نمبر بھی انٹر کر دیا ہے آئی بی این نمبر سمیت اب اس کے بعد آپ نے آئی ہے بریٹ اینڈ اگری کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر یہاں کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں نیچے بلو جو ٹک لگا ہوا ہے یہاں آپ نے کلک کرنا ہے تو پھر یہاں پر یہ دیکھیں انفرمیشن آئی ہوئی ہے کہ to activate your profile click on save اگر آپ نے save کے اوپر کلک کیا ہے آپ کی profile جو ہے وہ activate ہو جائے گی اور registration form جو ہے وہ آپ کو آپ کی ای میل کے اوپر سینڈ کر دیا جائے گا آپ نے اس form کو download کرنا ہے اور اس کے اوپر sign کر کے آپ نے اس کو scan کرنے کے بعد پھر upload کر دینا ہے اپنے document کو اور آپ نے upload اسی application کے اوپر کرنا ہے لیکن ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے فارم کے اوپر جو sign کرنے ہیں جو signature کرنے ہیں وہ بالکل match کرنے چاہیے ہیں ان signature کے ساتھ جس وقت آپ نے اپنا account open کروایا تھا otherwise آپ کی request جو ہے اس کو reject کر دیا جائے گا تو یہ ہے اس کا complete process تو میں جہاں پر اس کو save نہیں کر رہا ہوں صرف یہ ایک information کے لیے میں نے یہ ویڈیو create کی ہے اور آپ کو بھی knowledge ہو جائے کہ اگر آپ نے اپنا debit card attach کرنا ہے تو وہ آپ کس طرح سے link ja attach کر سکتے ہیں الانساری currency exchange application میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کا اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی کر دیں سبسکرائب نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ